دھماکہ کل ہونے والے لاہور دھماکے نے ایک بار پھر سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے کان کھڑے کر دیئے ہیں یہ دھماکہ شیخ رشید کے اس بیان کے بعد کیا کیا ہے جب انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اسلام آباد میں دہشتگرد تنظیموں کے سلیپر سیلز ابھی بھی موجود ہیں یہ دھماکہ بی این اے نے کیا ہے جس کو بنے ابھی پندرہ دن ہوئے ہیں یہ بھی یو بی اے بی اے لے یہ سب بلوچستان کے نام سے گروپ بنے ہوئے ہیں جن کی فنڈنگ بھارت سے ہوتی ہے دوسری طرف دیکھیں تو یہ ٹی ٹی پی بی اے لے بی کیو اے اور بی این اے یہ سب ایک ہی ہیں ان کو آپ ایک ہی سمجھیں یہ کسی بھی طرح الگ گروپ نہیں پاکستان کا دھیان بٹانے کے لیے نام چینج کیے جاتے ہیں نہیں تو یہ سب ایک ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں ہونے والے دھماکے کا نوٹس لیا ہے وزیراعظم نے دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کیا جائے جبکہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر نے بھی دھماکے کی مضمت کی انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ انارکلی بزار جسے پرحجوم اور مصروف ترین علاقے میں دھماکہ ایک نہایت افسوسناک اور تشویشناک واقعہ ہے ایک بچے سمیت تین افراد جانبہاک ہوئے ہیں اور درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں اللہ ان سب پر ان کے خاندانوں پر اور پاکستان پر رحم فرمائے خیال رہے کہ صوبہ پنجاب کے درد حکومت لاہور کے علاقے انارکلی میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دو افراد جانبہاک ہوئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انارکلی میں پان منڈی کے قریب ہونے والے دھماکے میں جانبہاک ایک شخص کی شناخت اکتیس سالہ رمضان کے نام سے ہوئی ہے اور دوسرا جانبہاک ہونے والا ایک نو سالہ بچہ ہے جبکہ تئیس افراد میں سے چار زخمیوں کی حالت بھی تشویشناک ہے جبکہ تئیس افراد میں سے چار زخمیوں کی حالت بھی تک